تحفہ ملا آپ اس کو لے کر آئے یہ سب چیزیں ہوئی لیکن اس رات کو نہ اللہ کے رسول نے منایا نہ صحابہ نے منایا نہ تابعی نہ امام نہ محدث نے منایا لہذا رات تو ہوئی واقعہ تو ہوا لیکن منانا یہ بیدت ہے یہ درست نہیں ہے نہیں جاگلی تو کیا ہوا نماز پڑھ لی تو کیا ہوا روزہ رکھ لی تو کیا ہوا ہوا یہ کہ جو بات نبی کو نہ معلوم تھی جو بات صحابہ کو نہ معلوم تھی آپ نے دعویٰ کیا آپ کو آج پتا چلی گی اس رات کو منانا چاہی جائے نہیں عبادت تو ہو رہی نماز تو ہو رہی تو میں بھی یہ کہوں گا جب یہ رات کا واقعہ ہوا تو صحابہ نے کیوں نہیں منا اگر منانی کی اجازت ہوتی تو اور اللہ کے رسول نے کیوں نہیں حکم جاتا تم منا ہو اس سے پتا چل رات تو ہوئی واقعہ تو ہوا لیکن منانا نہیں ہے اور اس روز کوئی روزہ تو ہی نہیں یہ تو شب برات کی بیدت کے چکر میں شب میراج کا بھی روزہ چالو ہو گیا اب یہ برات کے بعد لوگ روزہ رکھتے تھے نبی نا یہ ساتھ میں نے سنا کہ میراج کا بھی روزہ ایک اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو میں کہوں گا یہ بیدت ہے ایسی عبادت مت کیجئے اور ایسا روزہ مت رکھی رکھیں گے تو توڑ دیجئے اور کچھ کھا لیجئے اس لیے کہ روزہ رکھنا تو درست ہے لیکن خاص ایک غلط نزبت سے روزہ رکھنا میں کہوں گا یہ درست نہیں لہٰذا اس کو آوائٹ کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے اگر رکھا ہے تو اس کو توڑ دیجئے زیادہ بہتر اور اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہاں روزہ ایک آدمی اٹھ کے نمازیں پڑھتا تاجد پڑھتا تو کرے خاص اس رات کو ستاوی سکنہ دوسری مفتیان الدین اسکولرز حضرات اس سفر میراج کا تذکرہ فرماتے ہیں بہت اچھی بات ہے آنے والی جنریشن کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے لیکن اس رات کی فضیلت اور اہمیت اس میں عبادات اور اس میں کیا اوراد و وظائف ہونے چاہیے میں چاہوں گا آج کا پروڈرام اس حوالے سے بہت اہم ہے سننے والے سنیں گے تو یقیناً اپنے معاملات میں سے شامل کریں گے سیکھیں بعض ایسی معاملات ہیں کہ ہماری عقیدت ہماری محبت ہمارا پیار اور اُس واقعات میں پوشیدہ حکمتوں پر گہری نظر رکھ کر ہم از خود اپنے لئے کچھ معاملات کا انتخاب کر لیتے ہیں سفر میراج یقیناً ایک بہت بڑی فضلت تھی ہمارے سرکار کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو وہ معرضہ ملا جو کسی بھی نبی کو حاصل نہ ہوا یہ ہمارے لئے بھی فخر کی بات ہے لیکن میراج جو جس رات میں ہوا اس رات کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث نے کوئی فضلتیں بیان کر کے باقاعدہ عبادات کا تعین کیا ہو اس لئے میں نے تحمیدی کلمات میں ارس کیا کہ ہماری اپنی عقیدت بعض اوقات ہمیں کہتی ہے دیگر قرائن پر نگاہ رکھتے ہوئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا فرمایا کیوں رکھتے ہو انہوں نے بتایا اس لئے کہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فیرون سے نجات دی تھی تو موسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا تو ہم ان کی معافقت میں روزہ رکھتے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں ہم ان کی معافقت میں روزہ رکھتے ہیں کہا تو نہیں یہ نا کہ روزہ رکھ لو محبت میں رکھ رہے ہیں سرکار نے اس چیز کی تحسین گویا کہ فرمائی یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہیں حکم نہیں تو کیوں کر رہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم بھی پھر دس محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے کیونکہ موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کی معافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم یہود سے زیادہ موسیل صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں کیا کہنے کیا کہنے تو صحابہ کرام نے اس کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونکہ یہود کی عادت جانتے تھے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو تانے دیں گے دیکھا نا ہماری چیز اختیار کر لی نا نیا دین لائیں چیز ہماری اختیار کر رہے ہیں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی سرکار نے اشارت فرمایا تو پھر ایک روزہ پہلے یعباد کا ملالہ اس سے یہ اشارہ کر دیا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی تاریخ کو کسی دن کو کسی رات کو کسی بہت بڑے واقعے سے نزبت حاصل ہو جائے تو آپ از خود اس رات میں کوئی عبادت اختیار کر سکتے ہیں جیسے کہ امبی علم السلام کا میں طریقہ رہا ہے لہٰذا اس کو دریل بناتے ہوئے اب ہماری عوام الناس اگر اس رات میں عبادت اختیار کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے روکا نہ جائے یہ روکنا خلاف حکمت ہے آپ دیکھیں لوگ ویسی نمازوں کی قریب نہیں آرہے ویسی روزوں کی قریب نہیں آرہے دین کی قریب نہیں آرہے کسی طریقے سے تو آئے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس وقت رسم نہ بنا لیں خالی بلکہ اس سے فائدہ حاصل کریں لوگوں کو جمع کریں صرف سفر میراج ایک واقعے کے طور پر ہی ذکر نہ کریں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ اس میں پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں تھی پچاس یہ تو ہمارا سرکار کے کرم ہے پانچ نمازوں میں سردیوں میں کہتے ہیں یہ ابھی زہر پڑی ہے فوراں اثر کے اذان ہو گئی اثر پڑتے ہیں مغرب ہو گئی پچاس ہوتی تو کیا ہوتا یہ تو ہمارا سرکار کا کرم ہے لیکن بخاری کی روایت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ حبیب آپ پر پچاس نمازیں فرض کی تھی آپ یہ مجھ سے پانچ کی لیکن آپ کی جب امت یہ پانچ عدہ کرے گی تو سواب پچاس کے حدہ کرے گی یہ بھی مطلب ہم جب سمجھائیں گے کیونکہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے ایسے راتوں میں عبادات کا بن چکا ہے تو اس کو روکا ناجہ انہیں آئیں تو اس میں اب وہ ہر چیز اختیار کر سکتے ہیں جو شریعت کی مرضی کے موافق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے قرب کا ذریعہ بنے نوافل اختیار کریں جن کے پاہ اوپر قضا نمازیں واقع ہیں وہ قضا نمازیں عطا کریں علماء کی مجالس اور محافل اٹین کریں اس کے علاوہ کھانے وغیرہ پکا کر غریبوں کو کھلانا چاہیں ان کی امداد کرنا چاہیں تو بہت اچھی چیزیں ان چیزوں کے اختیار کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں